السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تحلم بحلم لم یارہو کل فا ان یعقید بین شعیرتین و لن یفعل محترم ناظرین ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جس کو بڑے خواب آتے ہیں اور بڑی نید آتی ہیں بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دین کا ان کے مذہب مسلک اور منحج کا دار و مدار خواب پر اور نید پر ہے جی ہاں وہ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں وہ خواب کے ذریعے سے اپنے افکار و خیالات لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں اپنے رائے کو عام کرتے ہیں اور دین کے احکام اور مسائل کو انہی خوابوں کے ذریعے سے آخذ کرتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر وہ جھوٹے خواب کو بھی بیان کرتے ہیں لوگوں میں اپنی شخصیت کو پر اثر ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ایک خاص مقام تک پہنچانے کے لیے لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا قریبی اور ولی ثابت کرنے کے لیے میرے بھائیو وہ جھوٹے خواب کا سہارہ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں بھوننا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تحلم بحلم کہ جو شخص کوئی ایسا خواب بیان کرے لم یارہو جو خواب اس نے دیکھا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم میں ڈال کر اس سے کہا جائے گا کہ دو جو کے دانے میں گرہ لگائے یعنی اس کو مشکل کام دیا جائے گا جان بوجھ کر اور جب تک وہ کام نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گارنٹی کے ساتھ یہ باپ کہتے ہیں کہ وَلَنْ يَفْعَلْ اور وہ یہ کام کر بھی نہیں پائے گا تو میرے بھائیو کس قدر سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے خواب دیکھا کچھ ہے اور لوگوں کے سامنے کیا ہے اپنے نظریے کو اپنے افکار و خیالات کو اپنے مفاد کے لیے جھوٹا خواب بیان کر رہا ہے اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَفْرَ الْفِرَ کہ سب سے بڑا جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے اَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْتُرَ کہ ایک شخص اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں یعنی جو خواب اس نے دیکھا ہی نہیں وہ خواب وہ لوگوں کے درمیان بیان کرے اس لیے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا قریبی اور ولی ثابت کرنے کے لیے یا اس خواب کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے خواب کا سہارہ لے تو میرے بھائیو بڑی سخت وعید ہے اس لیے جھوٹے خواب کو بیان کرنے سے بتنا چاہئے اللہ تعالیم اس کو اور آپ کو دین کی صحیح سمت سے اطاف فرمائے اور ہر قسمی کے گمراہی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ